پھر اب بات ہوگی تاریخ میں رقم ہو جانے والے پنڈی ٹیسٹ کی جس میں نہ صرف ریکارڈز بنے بلکہ یہ کہا جائے کہ کرکٹ نے نہیں جدت اختیار کر لی بائی دعوی کرکٹ تو جدت اختیار کر چکا تھا ہم پہ یہ راز جو ہے وہ کل آشکار ہوا ہے انگلنڈ نے نہ صرف دلیرانہ اور بے باک کرکٹ کھیلی بلکہ آساب شکن رسک لیا ایک ایسی وکٹ پہ جس کو کہا جا رہا تھا بولروں کا غبرستان اس پہ انہوں نے ایک نہیں دو مرتبہ دلتس وکٹے لی ہیں جس پہ انہوں نے پھر بھرملا اپنے ای سی بی کے پیج پہ اظہار بھی گیا کہ we don't go for draws we take 20 wickets in a test match اس پہ اب میں اور کیا کہوں مزید بات کریں گے عبدال ماجد بھٹی صاحب سینئر سپورٹس اینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب میرے خیال سے سب سے بیفٹنگ یہ ہی تھا کہ we don't go for draws we take 20 wickets in a test match وہ بھی ایسی ویکٹ پہ دیکھیں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے لیکن کیا situation کل بنی بھٹی صاحب ایک ایسے test match میں جو کہ شروع میں draw لگ رہا تھا پھر ہماری گرفت میں آیا اور پھر ہم نے اپنی plate میں رکھا اور بولا یہ لیجیے جائے مہمان آئے جیتیے what do you make of it بھٹی صاحب تو میرا خیال میں پاکستان ٹیم جتنی خوف زدہ ہو کر جس طرح کی cricket کھیل رہی تھی فانیلی یہی ہوا کہ پاکستان ٹیم یہ test match ہار گئی آپ بابر آزم کو دیکھیں جس طرح بابر آزم دوسری innings میں آؤٹ ہوئے ازر علی کل جس طرح آؤٹ ہوئے اور ہمارے دوسرے batters نے جس طرح اپنی وٹیں throw کی میرا خیال میں جو بھی سکلین مشتاق کہلیں جو بھی بابر آزم کہلیں یہ انداز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم انگلینڈ کا انداز اپنا لیں لیکن یہ انداز جس انداز سے ہم کھیل رہے ہیں میرا خیال میں یہ test cricket اب بنتی نہیں میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں دو ہزار پندرہ میں مجھے یاد ہے ایڈی لیٹ میں بنگلہ دیش انگلینڈ کا میچ تھا بنگلہ دیش نے انگلینڈ کو اورایا انگلینڈ کی ٹیم پچاس آور کے ورلڈ کپ سے باہر ہوئی اس کے بعد انگلینڈ نے اپنی ٹیم کو بلکل چینج کر دیا جو کوچ چینج کیا اسے دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ جدوا دیا اب اس کرنٹ ٹیم کو دیکھیں برینڈن میکلوم آٹھ ٹیسٹ میچ پہلے جب ہیڈ کوچ بنے انگلینڈ کے تو آٹھ میں سے ساتھ ٹیسٹ میچ انگلیش ٹیم نے جیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ہار بھی گئے ہمیں ہار کا کوئی خوف نہیں اور ہمیں ہار کا خوف ہے کہ ہمارے ہاں ہر قیمت ہم ادا کر دیں ہم نے میچ جیتنے ہیں تو میرا حل میں تھوڑا سا ہمیں اب ہمیں 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 تھوڑا سا دلیئر ہونا پڑے گا اور وہ دلیئر جو ہیں ہم پتہ نہیں کب ہوں گے ہمارے تو ٹی ٹوئنٹی میں بھی یہی فارمیٹ ہے جیس طرح ہم ٹیسٹ میں کھیلتے ہیں ابھی ایک بریک لینا بریک کے بعد حاضر ہوں گے ملکم بیک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ ٹیسٹ میچ کی اور انگلینڈ نے بہت بریف کھیلتا لیکن وہ کہاں کہاں موقع تھے جہاں پہ ہم نے انگلینڈ کو بریف کھیلنے دیا آل دو کہ پاکستان آیا اور جب پہلے اننگز میں انگلینڈ نے ایک مامت سکور کھڑا کر دیا تھا پاکستان پلی ایکشوالی ویل بابر نے ایک سو چھتیس بنائے اس کے علاوہ دیگر آل دی آدھر پلیس آلسو سٹوڈ اپ لیکن اس کے بعد سیکنڈ اننگز میں جب انگلینڈ آن سانگ اور انہوں نے ایک ایسا ٹارگٹ دیا جو پاکستان نے اس سے پہلے اچیف کیا ہوا ہے چاہے وہ یو ای ہو اگینس ٹری لانکا یا پھر دیگر ٹیمز ہم نے بڑے ٹارگٹ پارس اننگ میں چیز کی ہیں مزبا کی قیادت میں ایف یو ریمیمبر کریکٹلی اور اس میں آزر علی بھی تھے جنہوں نے بڑی اچھی ننگز کھیلی تھی تو بھٹی صاحب یہ کیا ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہم یہ بڑے ٹارگٹس اچیف کر چکے ہیں اور اب تو مارڈن ڈے کرکٹ میں ٹارگٹس یہ اچیویبل ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کل کے ٹیس میچ میں ہوا کیا لیک اف پلاننگ ہے لیک اف بریوری ہے کیا ایشو کیا ہے دیکھیں فیصل ہم یہاں پر پاکستان کی شکت کے اضباب تلاش کر رہے ہیں لیکن مرخان پورا کریجٹ جو ہے وہ انگلیس چین کو دینا پڑے گا آپ تو میچ ٹی وی کے دیکھ رہے تھے شاید وہ لمحات آپ نے اس طرح نہ دیکھے جو ہم نے گراؤنڈ پیٹ کے دیکھے کہ بولر کے علاوہ دس کے دس فیلڈر جو تھے وہ انہوں نے اوپر لیے ہوئے تھے اور ایسی عزیب و غریب فیلڈی کو انہوں نے سیٹ کی بھی کہ وہ کسی طریقے سے ویٹلٹس کو بائی کرنا چاہتے تھے اور پاکستان ٹیم کو انہوں نے مستلسل انڈر پریشر رکھا اتنا زبردست ہومورگ کر کے آئے تھے بلکہ آج میں جس طرح آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ فوٹبال پہ بھی بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں اور فٹنس کی بھی باتیں کر رہے ہیں مرخان ملتان ٹیس میں اگر آپ کا بھی ڈیوی ہو جائے تو آپ بھی کچھا پوچھ کر دیں گے مجھے پتہ آپ بھی اپسی خاصی کرکٹ کھیل لیتے ہیں تو اب یہ میں تہیے بابر آدم کو اور پاکستانی ٹیم میرنگمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم غلط ہیں تو غلطیوں کا اعتراف کریں ہم سے چیز کیوں نہیں بن پا رہی اگر بابر آدم کہتے ہیں کہ ہم اس پر چھ بناتے بنانا چاہتے تھے بننی چکی تو اب سے پہلے جو پاکستان پرکٹ ہوتی تھی ہمارے پاس نسیم شاہ ہیں ہمارے پاس ہاریس رہوف ہیں ساہیم اشتر پیچھے بیٹھے ہیں محمد علی کو دیبی ہم نے کروا دیا لیکن ہم ان کی پاس بولن سے ڈر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی اسپنڈ بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے ایک اسپنڈر کو کھلایا بھئی اگر پاکستان ان کے ذریعے اٹیک کرنا چاہتا تھا ہیلنگ پہ تو پھر ہم نے صرف زاہد محمود کو کیوں کھلایا پھر باقی ہم جو نون ریگولر سنر تھے نائک سلمان علی آغا یا سہود شکیر ان پر کیوں گئے محمد نواد بھی پیشے بیٹھے گئے ابراہ پہ بھی چانس لے سکتے تھے بیسکلی جو ہماری کرکٹ میں اور انگلیش کرکٹ میں فرق ہے کہ وہ نوک در نہیں دے فیرلیس کرکٹ انگل نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ وہ فیرلیس کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ہم ہم فیر والی کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم میچ آر میں جائیں میڈیا ہماری دھگیاں اڑا دے گا تو جسے نہ ہم در رہے ہیں ہماری کرکٹ جو ہے وہ مشکل نہیں آ رہی ہے میرا خالق میں میں میرے بریک سے پہلے جب آپ بریک پہ چلے گے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ میں اب سوچ کی بھی کوچ اور سوچ ہم نے دونوں تبدیل کرنی ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک پیئر ہے مابر آرگم ورلڈ کلاس بیٹسن ہے ورلڈ کلاس کپٹان ہے ہمارے پاس اگر اچھا کوچ آ جائے کوئی فورنر ہو اگر وہ پاکستانی بھی ہو تو کوئی برا نہیں ہے لیکن جس طرح برینڈن مکیلم نے اس ٹیم کو چینج کیا ہے یا دنیا کی دوسری ٹیموں میں آتے ہیں کوچز جو سوچ لے کے آتے ہیں پوری ٹیم کا اپسلوٹلی بٹی صاحب یہی ڈے ہے کہ ہمارے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بھی ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں